جب میری برادر رضا سے بات ہو رہی تھی اس محفل کے سلسلے میں تو یہ گزارش میں نے کی رضا سے کہ میں چاہوں گا کہ محفل وہ قصد طریقے سے کی جائے جس طرح ہم مومنین جو ہیں میں اپنے وہاں نیویورک میں جو درگ اپنا تھرگا ہے وہاں بھی ہمارا معمول ہے کہ حدیث قصہ کے بعد ہم کسی بھی ایک معصوم کی دعا کا ترجمہ پڑھتے ہیں کیونکہ وہ الفاظ معصوم کے الفاظ سے جب ہم اپنی حاجات کا تخاذہ کرتے ہیں اللہ سے تو اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں کہ اپنی دعاوں کے مستجاب ہونے کے لیے اور جملہ مومنوں مومنات کی مغفرت کے لیے معصوم کی الفاظ کا سہارا لیا جائے اور دوسری وجہ یہ کہ جو معتبر دعائیں ہیں جو کہ معصومین سے ہمیں ملی ہیں زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ اس کو عربی میں جو ہے پڑھا جاتا ہے اور کیونکہ ہم بہت ہی کم ایسی تعداد مومنین کی جو کہ عربی کو سمجھ سکتے ہیں تو جب ہم معصومین کی دعاوں کا اردو میں ترجمہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا جو ہے معصومین نے جو ہمیں تعلیم کی ہے یہ کتنا بڑا ایک زخیرہ ہے اور اس کا ان دعاوں کی وجہ سے ہم لوگ اپنی دنیاوی زندگی اور باخروی زندگی کے لیے ہم کس طریقے سے ان دعاوں کا صحیح سہارہ لے سکتے ہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے یہ بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ معصومین کے جس طریقے سے معصومین نے دعاوں میں جھملہ مومنوں مومنات کے لیے تاقید کیے جس طریقے سے خدا سے اپنے رسک کے لیے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اپنے مرہومین کی مغفرت کے لیے اور کسی بھی مصیبت کو اپنے سے اپنی نادہانی آفت کو اپنے اوپر سے ٹالنے کے لیے یعنی کہ مکمل طور پر ایک دعاوں کا دعاں مناسومین کی دعایں جو ایک ضابط اخلاق ہے ہماری زندگی کے لیے تو میری یہ گزارش ہے یہاں پہ انجمن سے کہ اگر خوشش کی جائے ایک مصر یہ کہ میری طرح سے تجویز ہے کہ خوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ شب جمعہ کا احتمام سے کیا جائے اور اجتماعی طور پر دعاوں کا سلسلہ دوبارہ جیسے کہ پہلے ہماری انجمن کی روایت تھی کہ ہم شب جمعہ باخیرگی سے ہم شب جمعہ کا احتمام ہوتا تھا اور جتنے میمبران تھے انجمن کے وہ روزہ جو ہے رکھتے تھے شب جمعہ کا اور پھر ہم سب اکھٹے مل کے روزہ جو ہے کھوتے تھے اور اس کے بعد حتیزے ایسا ہوتی تھی اور پھر ماتم اور منجز کا احتمام ہوتا تھا تو خوشی شکریں کے مولا کے صدقے میں امام زمانہ کے صدقے میں جب ہمیں اتنی بڑی نعمت اللہ نے اتا کی ہے اس عبادہ خانے کی اس سنٹر کی صورت میں تو اس سنٹر کو کم از کم شب جمعہ کو ضرور آباد رکھی کیونکہ میرے خیال سے جو نظریاتی چیز ایک ہے ہم میں میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ نظریاتی چیز جو ہے شاید ہم لوگوں میں تھوڑی سی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی ان نظریاتی چیزوں کو جس کو لے کے سنجمن کا ہم نے 1971 میں آغاز کیا تھا اور آج ہم اس مقام پہ مولا کے صدقے میں اللہ نے اس مقام پہ ہمیں پہنچایا ہے تو ہم پہ جو ہے یہ میرے خیال سے واجب کے حد تک ہم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس عزا خانے کو زیادہ سے زیادہ اور خصوصا شب جمعہ میں کبھی بھی اس عزا خانے کو خالی من چھوڑیں یہ میری آپ لوگوں سے ایک معبدانہ جو ہے بھائی ہونے کی مومن بھائی ہونے کی حیثیت سے ایک پرانا اس انجمن کا فرض ہونے کی حیثیت سے یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ کم از کم کم از کم بیسے تو پروگرامز ہوتے ہیں جتنے بھی یہاں پہ ہم وہ پروگرامز کھر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شب جمعہ کی کیا ہمیت ہے آپ لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں تو پر یہ کہ عزا خانے کو شب جمعہ میں کم از کم چاہے دو ہوں دو لوگ آتے ہیں چال لوگ آتے ہیں پانچ لوگ آتے ہیں دس لوگ آتے ہیں جو بات امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عزا خانہ جو ہے شب جمعہ کو عزا خانہ خاموش نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ کم از کم کم از کم یہاں پہ دعا کا سلسلہ ہو ایک آدنوحہ ہو جائے مولا کا ذکر ہو جائے مسائب ہو جائے کوئی بھی پروگرام آپ جو ہے کریں پر شب جمعہ کو کم از کم اس عزا خانے کو خانی مطلب چھوڑیں اور میں اس کے ساتھ آج میں امام زین العابدین علیہ السلام کی مشہور و معروف دعایں جو کہ توبہ کے سلسلے میں ہیں وہ اس کا جو ہے وہ بردو میں تھر جمعہ پھڑوں گا خشنگی محمد و آل محمد علیہ السلام کے لئے سلوات بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے امام اس دعا میں فرماتے ہیں اے مابود اے وہ کہ تعریف کرنے والے جس کی تعریف سے خاصر ہیں اے وہ کہ امیدواروں کی امید اس سے آگے نہیں جاتی اے وہ کہ جس کے ہاں نیکے اوقاروں کا عجر ضائع نہیں ہوتا اے وہ جو عبادت گزاروں کے خوف کی آخری منزل ہے اور اے وہ جو پریزگار کے ہر اس کی حد آخر ہے یہ کھڑا ہے وہ شخص جو گناہوں کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے اور خطاؤں کی بانگیں جسے کھیچ رہی ہیں جس پر شیطان نے غربہ کر لیا گئے لہٰذا اس نے تیرے حکم کی پروانہ کی اور فرض پورا نہ کیا فرے پھڑتا ہو کر تیری منحیات کا مرتقب ہوتا ہے گویا خود کو تیرے خبزہ خدرت میں تصور نہیں کرتا یا جو احسان تو نے اس پر کیے وہ انہیں مانتا نہیں مگر جب اس کی بصیرت کی آنکھ کھلی اور اندھیرے کے بادل اس کے آگے سے ہٹے تو اس نے اپنے نصد پر کیے ہوئے ظلموں کا جائزہ لیا اپنے پروردگار سے مخالفتوں پر نظر کی تو اس نے دیکھا کہ اس نے بڑے بڑے گناہ کیے اور کھلی ہوئی مخالفتیں کی ہیں پس وہ تیری طرف آیا جبکہ امیدوار ہے اور شرمسار بھی ہے وہ تیری طرف بڑا تجھ پر اعتبار تجھ پر اعتماد کرتے ہوئے تیری طرف جھک پڑا ہے یقین کے ساتھ اور ڈرتا ہوا سچے دل سے تیری طرف چلا جبکہ تیرے علاوہ اسے کسی سے غرض و مطلب نہیں ہے اس نے تیرے سوا ہر ایک کا خوف دل سے نکال دیا ہے جس سے خوف کرتا تھا چنانچہ وہ تیرے سامنے آجزانہ طور پر آ کھڑا ہے اس نے در کے مارے اپنی نگاہیں زمین پر گار دی ہیں تیری عزت کے سامنے آجزی سے سر چھکا دیا ہے اس نے اش سے اپنے چھپے راز تیرے آگے کھول دی ہیں جن کو تو اس سے زیادہ جانتا ہے آجزی کے ساتھ اپنے وہ گناہ گنوائے جن کو تو نے خوف شمار کیا ہوا ہے وہ تجھ سے فریاد کرتا ہے اپنے بڑے بڑے گناہوں پر جو تیرے علم میں ہیں اور تیرے پیسلے میں ہیں اس کے لیے رسوا کو نے وہ گناہ جو اس نے کیے ان کی لذتیں جاتی رہیں اور ان کا باباد اس کی گرھتن پر باقی رہ گیا اے معبود اگر تُو اسے صلاح دے تو وہ تیرے عدل سے منکن نہیں ہوگا اور اگر تُو اسے معاف کر دے اور درس کھائے وہ تیرے افو کو عہب نہیں سمجھے گا کیونکہ تُو وہ رب کریم ہے جس کے لیے کسی بڑے سے بڑے گناہ کا پشنا کچھ مشکل نہیں تُو اے معبود یہ ہوں میں جو تیری بارگاہ میں آیا ہوں تیرے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے جس میں تُو نے دعا کی تاقید کی ہے تیرے اس مادے کی افعہ چاہتا ہوں جس میں تُو نے خبولیت دعا کا یقین دلایا ہے جب یہ فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو میں اسے خبول کروں گا اے معبود پس رحمت فرما محمد اور ان کی آل پر اور اپنی مغفرت میرے شامیل حال فرما جیسے میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے مجھے گناہوں کی قتلگاہ سے بچا لے جیسے کہ میں نے خود کو تیرے در پر لالالائے اپنے دامن سے میری پردہ پوشی فرما جیسے انتخام لینے میں صبر و تحمل کیا ہے اے معبود میری نیت کو اپنی عطاعت میں استوار کر دے اور اپنی عبادت کو میری بصیرت میں محکم بنا دے مجھے ان عامال کی توفیل دے جن سے تُو میرے گناہوں کا محل کو چیل دھلوا دالے اور جب تُو مجھے اس دنیا سے اٹھائے تو اپنے دین اور اپنے نبی حضرت محمد علیہ السلام کے آئین پر اٹھانا ہے اے معبود اس مقام پہ تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اپنے بڑے گناہوں اور چھوٹے گناہوں سے اپنی پوشیدہ برائیوں سے پچھلی غلطیوں سے اور غلطیوں سے شخص کسی توبہ جو دل میں گناہ کا خیال بھی نہ لائے اور گناہ کی طرف آپسی کا تصور بھی نہ کرے اے میرے معبود یقیناً تُو اپنے محکم کتاب میں فرمایا ہے کہ تُو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے ان کے گناہ معاف کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے پس میری توبہ قبول فرما جیسے تُو انہیں وانا کیا میرے گناہ معاف فرما جیسے تُو نے ذمہ لیا ہے اور قرارداد کے مطابق اپنی محبت میرے لئے ضروری فرما دے اے پروردگار میں تُو سے اقرار کرتا ہوں کہ تیری نا پسندیدہ چیزوں کی طرف رجوع نہیں کروں گا اور تیری نفرت کی چیزوں کی طرف رکھ نہیں کروں گا یہ ہے جی کرتا ہوں کہ تیری نافرمانیاں چھوڑ دوں گا اے معبود تُو میرے عمل سے اچھی طرح آگائے بس جو کچھ تیرے علم میں ہے وہ معاف کر دے اور اپنے قدرت سے مجھے اس عمل کی طرف بھوڑ دے جو تُجھے پسند ہے اے معبود مجھ پر کتنے ہی حقوق ہیں جو مجھے یاد نہیں اور کتنے ہی حقوق ہیں جو میں بھوڑ گیا وہ سب تیری ہاں کے سامنے ہے جو سوتی نہیں میرے عالم میں ہے جو بھولتا نہیں بس وہ میری طرف سے حقوق داروں کو پہنچا دے مجھ پر مجھ پر سے ان کا بوجھ اتار دے ان کا باہر مجھ سے ہلکا کر دے اور پھر مجھ کو ایسے گناہوں سے محفوظ فرمان ہے میرے معبود میں توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا مگر تیری حفاظت و نگہ بانی کے ساتھ اور اپنے گناہوں سے باز نہیں رہ سکتا مگر تیری دی ہوئی طاقت سے مجھے اس کے لئے پوری قوت دے جو گناہوں سے روکنے کا ذمہ لے معبود وہ بندہ جو تیرے حضور توبہ کر لے تیرے علم غیر میں وہ توبہ کو توڑنے والا اور اپنے گناہوں کی طرف واپس جانے اور خطاوں کی طرف پر رکھنے والا ہو تو تیری بنا لیتا ہوں میں ویسا بن جاؤں بس تُو میری اس توبہ کو ایسا بنا دے کہ اس کے بعد توبہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے یہ ایسی توبہ بن جائے جس سے پچھلے گناہ مٹ جائے اور آئندہ اس سے مجھے بچائے رکھ اے معبود میں جہالت کا عذر لاتا ہوں اور اپنے گناہوں پہ بخشی طلب کرتا ہوں پس اپنے کرم سے مجھے اپنے دامنِ رحمت میں بنا دے مجھے اپنی مہربانی سے آفیت کے پردے میں چھپا لے اے معبود میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں ان باتوں سے جو تیرے ارادے کے خلاف ہوں اور ان کے حالوں سے جو تیری محبت سے باہر لکھتے ہوں آنکھ کے اشاروں سے اور لغوباتوں سے توبہ کرتا ہوں جس سے میرے ہر عزو اپنے جگہ پر تیری سزاؤں سے محفوظ ہیں ان سخت عذابوں سے بچا رہوں جن سے سرکش لوگ بہت ڈڑھتے ہیں بس اے معبود رحم فرما کہ میں تیرے حضور تو نہ ہوں میرے دل تیرے خوف سے کھاکتا ہے میرے آزاد تیرے تب تب اسے تر رہتے ہیں بس اے بروردگار میرے گناہوں نے مجھے تیرے سامنے رسوا رسوای سے کھڑا کر بھی آئے لہذا اگر چک رہا ہوں تو میری طرف سے کوئی بول رہ والا نہیں اگر بسیرہ لاؤں تو اس کے لائق نہیں ہوں اے معبود رحمت فرما محمد اور ان کی حال پر اللہ اپنے کرم کو میری خطاؤں کا صفائشی بنا اپنے فضل سے میرے گناہ معاف کر دے جس صدا کے خابر ہوں مجھے وہ صدا نہ دے اپنا دامنِ کرم مجھ پر پہلا دے اب مجھے اپنے عفوز سے ڈھاپ لے مجھ سے اس باہر ندار کی طرح بڑھتا ہو کر کہ جس کے سامنے کوئی کم تر بندہ گڑھڑھانے تو رحم کرتا ہے یا اس مالدار کی طرح جس سے موتا سوال کرے تو اسے سہارا بنا دیتا ہے اے معبود تیرے عذاب سے میرے لئے کوئی بنا نہیں تیری عزت بنا دے گی تیرے حضور میرا کوئی شفی نہیں بس کرم کر میرا شفی بنا میرے گناہوں نے مجھے خلاصہ کر دیا ہے تو تیری درگزرش سبون دے گی یہ سب کو جو میں کہہ رہا ہوں اس کی نہیں کہ اپنی برائیوں سے واقف اور اپنی پچھلے بدیوں کو فراموش کیے میں ہوں بلکہ اس لئے کہ تیرا آسمان اور اس میں رہنے والے تیری زمین اور اس میں رہنے والے میرے اظہار اور ندمت کو تس سے یہ جو پناہ مانگی ہے اسے اور میری توبہ کو بھی سن لے تاکہ تیری رحمت سے کسی کو میرے حال پر رحم آ جائے یا میری پریشان حالی پر اس کا دل نرم پڑھے تو میرے حق میں دعا کرے جس کی دعا تیرے ہاں میری دعا سے زیادہ مقبول ہوا یا کوئی سی فالشی پاؤں جو تیرے ہاں میری درخواست سے زیادہ مؤثر ہو کر غزب سے نجات اور تیری خوشنیدی کا پروانہ لے لوں اے معبود اگر تیرے سامنے پشمانی ہے تو یہ ہے تو میں پشمان ہونے والوں میں ہوں اگر تیری نافرمانی کو چھوڑنا توبہ ہے تو میں تیرے حضور توبہ کرنے والوں میں پہلا فرد ہوں اگر طلب پرشش گناہوں کو مٹھاتی ہے تو میں تُسے پرشش طلب کرنے والوں میں ہوں اے معبود جبکہ تُو نے توبہ کرنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کا ذمہ لیا دعا مامنے پر آمدہ کیا اور اسے پورا کرنے کا وعدہ دیا ہے تو تُو رحمت فرما محمد پر اور ان کی آدھ محمد پر اور قبول فرما میری توبہ اپنی رحمت سے مجھے نہ امیدی کے ساتھ نہ پڑھنا کہ بے شخص گناہ گاروں کی توبہ قبول کرنے والا رجوع کرنے والا خطاکاروں پر مہربان ہے اے معبود رحمت فرما محمد اور ان کی آل پر جن کے ذریعے ہمیں ہدایت دی اور رحمت فرما محمد اور ان کی آل پر جس طرح ان کے ذریعے گمراہی سے نکالا اور رحمت فرما محمد اور ان کی آل پر ایسی رحمت جو ہماری سفارش کرے جب ہم تیرے ہی موتاج ہوں گے بے شک تُو یہ ہر چیز پر خدرات رکھتا ہے اور یہ تیرے لیے آسان ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد نک không فری fighters